آج علماء کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج سے لوگ ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا مفتی تقیر عثمانی مفتی مریب اور رحمان صاحب نے ساتھ مل کر پریس کانفرس بھی اس حوالے سے کی اعلامیہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی تقیر عثمانی صاحب موجود ہیں مذہبی سکولر عثمانی صاحب بہت شکریہ ہمیں شمع جوائن کرنے کے لیے مفتی صاحب ظاہرے جو پریس کانفرس تھی اس میں تو صاف طور پر کہا گیا کہ اب لوگ ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا مگر جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مندجہ زیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے پھر بعد میں طریقہ کار بتایا گیا ہے صفائی اور یہ احتیاط کیا کیا برتنی چاہیے تو آج سے جو لوگ ڈاؤن کا اطلاق کا نہ ہونا ہے یہ ایک مطالبہ ہے یا پھر آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ ہے جو ناؤنس کر دیا گیا جی نہیں یہ مطالبہ ہے اور اصل میں اس اعلامیہ کو اگر آپ پورا پڑھیں تو اس میں در حقیقت بابا کی جو عمومی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو علماء کی رائے ہے وہ پریش کی گئی ہے کہ بہت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا نہیں ہے یہ محض غلط فہمی ہے کچھ سازش ہے تو اس کی تردید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو احتیاطی زدابیر ہیں ان کو پوری طرح نافذ کرنے کی کلقین کی گئی ہے اور اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ جہاں مثلا جن چیزوں جن لازمی سرویسز کے اندر اجازت دی گئی ہے وہاں پر لوگ پابندی نہیں کر رہے ہیں احتیاطی زدابیر احتیاط نہیں کر رہے ہیں بڑے بڑے مٹ میں ہو رہے ہیں تو اس کو بھی روکنا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کو تاقیل کرنی چاہیے کہ وہ احتیاطی زدابیر کے ساتھ پاسلے کے ساتھ رہیں جم گھٹا نہ کریں اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح لازمی سرویسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اس کو عمل درامت کرانے کے لیے جو بھی افدامات ضروری ہوں گے تو وہ کمیٹی انجام دے گی یہ ظاہر ہے اس میں ہر قسم کا افدام شامل ہوگا یعنی کہ ابھی کیونکہ حکومت نے 18 تاریخ کو آپ لوگوں سے کہا ہے کہ علماء سے ہم ملیں گے اور رمضان کے حوالے سے معاملات تیہ کیا جائیں گے تو اس سے پہلے جو حکومت کا علامی آیا تھا اس میں علماء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے آپ کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ جو حکومت نے کہا ہے اسی پر عوام عمل درامت کریں تو 18 تاریخ یعنی ہفتے تک جو پرانا حکومت کا فیصلہ تھا اسی پر عمل درامت ہوگا جمعہ کی نماز پر بھی اسی پر عمل درامت ہوگا جو پرانا فیصلہ تھا کہ شہری گھر پر ہی نماز عدا کریں نہ کہ مسارید میں جائیں دیکھیں یہ ہماری جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ تجاویز ہیں سپاریسات ہیں اور اس کے اوپر عمل درامت کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہ جو بزیرعظم کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ علماء کا وہ کوئی جلاز بلائیں گے اور اس کے اندر اس بات کو رکھیں گے پر مسارہ کریں گے تو ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے وہ ضرور کریں اور اس کے اندر ہم اپنی یہ باتیں ان کے فنوات میں پیش کریں گے اور سب مجھے عوام کے پوائنٹ ایفیس سے بھی بتائے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی رائے میں بہت وزن ہے عوام آپ کو فالو کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیا علامیہ نہیں آتا تو وہ جو پرانا علامیہ تھا اور جو پرانا حکومت کا فیصلہ تھا اسی پر وہ عمل کریں گے بیچھے جو ابھی تو جس طرح چل رہا ہے وہ چلے گا صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک وہ حکومت نے جو پابندیاں لگائی تھی ان پر پوری طرح عمل ہونے رہا بلکہ مساجد میں اب بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اور غیر منظم طریقے کے ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ منظم طریقے سے احتیاطی تعبیل کے ساتھ ہو اب بھی میں سمجھتا ہوں نوے فیصل مساجد میں پنج وقت تا جماعتیں ہو رہی ہیں اس میں کافی مجمع ہو رہا ہے رہی کچھ شفیں بن رہی ہیں اور باوجود ہے کہ ایمہ کی طرف سے ہماری طرف سے یہ اعلان بھی کیا جاتا رہا ہے ایمہ روڈ سپکر پر اعلان کرتے ہیں کہ پابندی کا لحاظ کیا جائے کوئی استعمال بنہ کیا جائے اس کے باوجود لوگ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ضرورت سمجھا گیا کہ علماء مطفقہ طور پر کوئی اپنی رائے دیں اور وہ اس کے اوپر اس کا مطالبہ کریں وہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ تفصیل کر دی گئی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں اعلانیہ سیلپ سپیکنگ ہے اس میں سب خود موضوع تھے مگر پھر آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہرہ خلافوردی عوام کی طرف سے کی گئی تھی کہ پرانے مہائدے کی ہی عوام اس وقت تک پاسداری کریں جب تک کہ آپ کے اس علامیے کے تحت نئے معاملات حکومت کے ساتھ تیہ نہیں ہوتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ پرانے مہائدے جو ہے وہ تو پھر ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا اب اگر گورنمنٹ سے جب آگے بات اگر چلے گی تو پھر اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ ملنی ہو پایا اس کے اوپر اور اس کی وجہ سے اس کا دوسری حکمت عملی استیار کرنی تا ہے شاہدیو صاحب مہائدے کی جو آپ نے بات کی ہے تو اصل میں معادلہ تو اس دن ٹوٹ گیا تھا جس دن انہوں نے آئیمہ کے خلاف ایف آئی آر ترس کی تھی اور گریفتار کیا گریفتاریاں ہوئی تھی اب بھی کچھ گریفتاریاں ہیں اور بھی ایف آئی آر ہیں جبکہ معادلہ میں یہ باتیں ہوئی تھی کہ لوگوں کو مسجد سے آنے سے روکنے کا کام یہ آئیمہ کا نہیں ہے امام صاحبان صرف اعلان کر سکتے ہیں تلقیل کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کی پابندی کریں لیکن ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے مسجد کے اندر تو اس کو دکھے دے کر باہر دکھا لیں یہ بات بار بار کہی گئی تھی خود حکومت کی طرف سے کہی گئی تھی حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے ایک مرتبہ نہیں بار بار کی اپنی دھیانیاں کرائی اس کے باوجود ایف آئی آر کٹیں اس کے باوجود گریفتاریاں ہوئیں اور اب تک سلسلہ جا رہی ہیں تو اس وجہ سے وہ معادلہ کی تو بات ختم ہو گئی اس کے قرصے اگر دیکھا جائے تو اب تو لوگ جس طرح جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ اب آگے جا کر ایک ایسا معادلہ ہو اور ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ جس سے کوئی خرابیاں بھی پیدا نہ ہو اور اب وہ بات سلسلے میں کوئی پریشانی بھی لاحق نہ ہو اور ساتھ ساتھ کام منظم ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک بابا کے سلسلے میں جتنی کوئی شہ ہو رہی ہیں وہ صرف مادتی نوعیت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بابا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر سکتا ہے لہٰذا اس کا اہم تقاضی یہ ہے کہ ہم ہماری فارم نمازوں کا اعتمام کرے اگستیاتیت دابعیل کے ساتھ کرے اور رمضان کے آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوقع ہو اس وجہ سے یہ اعلامیہ جاری کیا جائے یہ بات ہے مگر سعودی عرب نے بھی رمضان کے حوالے سے تراوی اور باجماعت نماز کے حوالے سے صاف کہا ہے کہ ظاہر ہے اللہ سے رجوع کریں اللہ سے معافی مانگیں مگر باجماعت کی اجازت نہیں ہوگی تو وہاں پر بھی اعلامیہ پہلے ہی آ چکا ہے دیکھیں ہمارا مختلفہ نظر مختلف ہے یہاں کے حالات مختلف ہیں لہذا ہم کسی اور ملک کی بات ہم اپنے ہاں جو کسوں نہیں لے سکتے ہمارے حالات مختلف ہیں ہمارے ہماری ہمارا قائرہ عمل مختلف ہیں ہماری بہت سی چیزوں میں اطلاع ہیں اس لیے ہمیں اس پر ان باتوں کے پر لتیناً اسرار ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کا کوئی پہوناسی حل نہیں کریں سب اکثر باتوں میں تو سعودی عرب کو فالو ہی کرتا آیا ہے پاکستان اور اگر صرف کرونا وائرس کی بات کی جائے تو پاکستان کے کیسز بھی زیادہ ہیں امواد بھی سعودی عرب سے زیادہ ہیں خدا نہ خاصتہ پاکستان میں بھی یہ پھیل سکتا ہے اور حالات خراب ہو سکتی ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے شاہدہ صاحب یعنی ہم اس سے متقبت ہے نہ کوئی ہم کوئی راستے میں رکاوٹ ڈالنے چاہتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک ببا کو دور کرنے کا جس طرح مادتی کچھ اسباب ہیں اسی طرح کچھ روحانی اسباب بھی اور روحانی اسباب کو مناسب چریکے سے ادا کر اکسیار کر کے ہی ہم اس ببا سے انشاءاللہ نلات پاکستے ہیں اللہ تعالیٰ کا اکسا از لکرم ہے پاکستان میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں صحت قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید اس میں بہتری آئے جیلنہ سبب اور میں بلکل آخر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے عوام کے لئے آسان نہیں ہیں ان کے لئے بہت تکلیف دے ہیں کہ وہ مساجد میں نہیں جا سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ان کے ایمان کا یہ اہم حصہ ہے اور اچانک انہیں اگر منع کر دیا گیا تو ان کے لئے ویسے بہت تکلیف دے جس کے ایسے میں نظر بھی آتا ہے کہ عوام نکلتے بھی ہیں آپ نے مختلف علماء نے کہا کہ حکومت نے اس پر عمل کریں اس کے باوجود ہمیں نظر آیا کہ عوام نکلے وہ پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپے بھی ہوتی نظر آئی اس لئے میں کلیریٹی کے لئے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب جو بھی آپ لوگ فیصلہ کریں گے جو بھی فیصلہ ہوگا بے شک وہ مساجد میں جانے کا ہو مساجد کو کھولنے کا ہو مساجد میں عبادات کا ہو یا پھر جو پہلے آپ کا آرینجمنٹ ہوا حکومت کے ساتھ اسی کے تسلسل کا ہو وہ حکومت کے ساتھ مل کے کریں گے اور یہی عوام کے لئے پیغام ہم کوئی تصادم ہرگز نہیں چاہتے ایسی چاہتے ہیں کہ اس نازک موقع کے اوپر کوئی خلفشار پیدا ہو ہم نے خود آخر میں یہ اپیل کی ہے کہ اس موقع پر سیاسی اصحبیت کے اور پر قبارانہ اس قسم کے اخترافات کو بالا اطاق رکھ کر متعید ہو کر کام کرنا چاہیے لیکن معقولیت کے ساتھ بہت شکریہ مفسید تقیو عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے وزیر براہ مذہبی امور نور قادری صاحب کی برایت سے نکام علماء سے رابطہ کریں گے اب دیکھتے ہیں علماء کے ساتھ رابطہ کر کے کیا فیصلہ سامنے آتے ہیں پرگرام میں گریش عامل کرتے ہیں دنیا بھر میں کیا ہوا کہاں کہاں لاؤن نرم ہوا کہاں کہاں مردی سخت ہوا نریندر موڈی نے بھی آج اناؤنسمنٹ کی ماملت آپ بھی سامنے رکھیں گے موسیقی